ہیلو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی میں نے اپنے بیڈ کا ہیڈ بورڈ کیسے بدلا ہے تو یہ جو میرے بیڈ کا ہیڈ بورڈ ہے یہ پہلے دیکھیں سٹارٹن میں کچھ اس طریقے کا تھا آپ کو کوشنز کے پیچھے دکھ جائے گا پھر پچھلے سال جو ہے میں نے دیوالی پہ اس کو چینج کرا کے ایسے وائٹ ہیڈ بورڈ لگوا لیا تھا پلین اور پورے بیڈ کو بھی کرا لیا تھا وائٹ کیونکہ بیڈ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہ پچیس تیس سال پرانا بیڈ ہے ممی کا یعنی کی میری مدر ان لو کا ساس کا اور اب میرے پاس ان کا بیڈ اتنے سال والا میرے پاس کیوں ہے وہ آپ کو میں لاسٹ میں ویڈیو میں بتا دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے لے لیا یہ جو ہے اپنے لے لیے ویلویٹ کے شول نکال لیے کیونکہ ہر ونٹر میں ایک آدھا ایک آدھا جو ہے خرید لیتے ہیں اور میرے پاس ویلویٹ کے تین چار شول تھے تو میں نے سوچا الگ سے کپڑا خریدنے سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے میں انہی کو کسی کو یوز کر لیتی ہوں تو میں چاہتی تھی کہ گرین والا فیٹ بیٹھے تو میں نے گرین والا ہی لے لیا اس کے بعد جو ہے میں نے لیا تھا فیوکول فیوکول وہ لینا ہے جو کارپینٹر لوگ یوز کرتے ہیں کراف جو ہے وہ لیتی پولی فکس کا ریپیڈ ایچ وی گلیو اب آپ دونوں میں سے ایک لیجئے یا تو فیوکول لیجئے یا گلیو لیجئے جو پولی فکس گلیو ہے میں نے فیوکول یہاں پہ یوز کیا ہے بٹ اوپشن آپ کو دو دیئے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کچھ بھی لیجئے اگلا جو ہے وہ لیا ہے یہ سٹیپنر جو کی کارپینٹنگ میں وائرنگ میں فارم کی گدیاں لگانے میں کپڑے میں لگانے میں مطلب کہیں پہ بھی آپ اس کو بہت چیزوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے یہ ملٹی پرپس سٹیپنر ہوتے ہیں یہ بڑے فائز والے جو ہوتے ہیں ہیوی ڈیوٹی لائٹ ڈیوٹی یہ جو ٹیک کر ہوتے ہیں یہ ان کو آپ اس طریقے کاموں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے یہ فوم کی گدیاں جو کی ہیں ہمارے سوفے کی گدیاں یہ میری سسٹر کے سوفے کی گدیاں ہیں میں اور میری سسٹر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو میری سسٹر کی شادی سترہ اٹھارہ سال پہلے ہوئی تھی تو ان کا جو سوفا تھا اس کی گدیوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گئی ہے اور اب یہ اتنی پتلی ہو گئی ہے اتنی پتلی اور ان کی نا کنڈیشن ویسے بھی بہت خراب ہو گئی تھی تو سوفا جو ہے سوفا ہم نے ٹھیک کرا لیا ہے تو اس کے لئے تو ہم نئی جو ہے فوم کی گدیاں جو ہے سوچ رہے ہیں لینے کا تو میں نے سوچا کہ چلو جو پرانی رکھی ہیں سٹور روم میں پڑھی ہیں ان کو میں اس طریقے سے اس میں جو ہے اس کا ہیڈ بورڈ بنا لیتی ہوں تو پہلے میں نئی فوم لینے والی تھی بٹھ پھر سٹل مجھ جو ہے جو ہے جو ہے سوفی گدی رکھی ہیں پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں تو نکال کر دیکھا تو کسی کسی گدی کی جو کنڈیشن تھی نا وہ کافی اچھی تھی اور کوئی کوئی جو ہے کٹی فٹی ہوئی تھی وہ خراب ہو گئی تھی تو جو اچھی اچھی تھی وہ میں نے نکال لی گدیوں کو نکالنے کے بعد جو ہے ہیڈ بورڈ کے اوپر لگا کر دیکھا کہ کس طریقے سے فٹ بیٹھیں گے اور کتنی جو گدیاں ہیں اس میں یوز ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مطلب جو تین تھی وہ پوری پوری لگ گئی اور ایک جو ہے وہ میں نے فروس میں سے تھوڑا سا پیس کٹ کر کے کورنر میں الگ سے لیا ہے تو بلکل سب سے پہلے تو ہے نا اسی طریقے سے فوم کو بلکل میزر کر کے نکال لینا ہے جتنے بھی ٹکڑے یوز ہوں گے اور پورا لگانے کے بعد جو ہے شول کو میزر ضرور کرنا ہے پہلے ایکسٹرا ہونا چاہیے چاروں طرف سے ہی کیونکہ ہمیں پیچھے کی طرف بھی اس کو تھوڑا موڑنا ہے تو میں نے دیکھا کہ میرا جو گرین والا جو شول میں نے فائنل کیا تھا نا وہ ہیڈ بورڈ کی جو اچھائی تھی نا اس میں تو وہ کافی سارا ایکسٹرا تھا لیکن جو لمبائی تھی نا ہیڈ بورڈ کی لمبائی میں تو وہ ٹھیک تھا لیکن چوڑائی میں بلکل پورا ہی ہو رہا تھا بہت ہلکا تھا جو سائیڈوں میں تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو سٹریچے بل شول ہے تو کسی طرح میں کر لوں گی تو آپ جب بھی کپڑا لیں تو کپڑا تھوڑا ایکسٹرا ہی لیں کیونکہ ہمیں پیچھے بھی اس کو دبانا ہے اور پھر جو ہے بلکل اچھے سے جو ہے فوم کو رکھ کے اور بلکل سیدھی لائن جو ہے کھینچ لینے کہ ہماری فوم جو ہے وہ کہاں تک آ رہی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے پہلے کپڑے کو سٹیپن کرنا ہے ایک سائیڈ سے اس کے بعد فوم ہم پیسٹ کریں گے اس کے بعد دوسری طرف سے سٹیپل کریں گے تو جو میں نے بلکل سیدھی لائن ڈراؤ کی تھی نا اس کے اوپر بلکل برابر میں سیدھائی میں رکھ رکھ کے اور کورنر سے بلکل ہلکا ہلکا فولڈ اندر کی طرف کر کے اور میں نے اس کے اوپر لگا دیا سٹیپن پورے دور تک اس کو بلکل پین اپ کر دیا اور بہت پاس پاس پینس لگانی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کی کیونکہ ہم اس کو کھینچ کے جو ہے لگاتے ہیں اور بعد میں جو ہے کپڑا کہیں سے نکل نہ جائے تو یہ بلکل پاس پاس لگانی ہوتی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی کوئی پین آپ کی اوپر کی طرف ہی رہ جا رہی ہے بہت زیادہ لکھلی کے اندر تک نہیں جا رہی ہے تو اس کو بعد میں جو ہے ہتوڑی کی ہیلپ سے آپ دبا دیجئے مطلب چیک کر لیجئے پہلے ساری پینس کو کیونکہ ایسا نہ ہو کی بعد میں جب آپ ہیڈ ووٹ لگا دیں لیٹنے لگیں بیٹھنے لگیں تو کبھی کسی کو پین نکل جائے یا کپڑا نکل جائے تو ایسی جو ہے لپروائی سے اچھا ہے کہ آپ ایک بار سٹیپنر لگانے کے بعد پینس کو چیک کریں نیچے کی طرف کپڑا اچھے سے پین اپ ہونے کے بعد اب ہم پیسٹ کریں گے فارم کی گدیاں اب دیکھیں اب میں نے دو آپشن آپ کو بتائیں ہیں ایک تو فیوکول اور ایک پیوی جو گلیو ہے پولی فکس گلیو وہ بتایا ہے اب اگر آپ کو بلکل ان کو اتنا ہارڈلی فکس کرنا ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ بھئی مجھے تو ان کو اتنا فکس کرنا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ فیوکول سے یہ اتر جائیں گے نہیں اتریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ کو بہت جلدی پیسٹ کرنی ہے کہ بھئی ریپیڈ سپیوٹ چاہیے گی بھئی جیسے ہی رکھا فوم لکڑی کے اوپر اور چپک گیا تو آپ ریپیڈ گلیو یوز کر لیجئے اگر آپ کے پاس پانچ دس منٹ آدھا گھنٹہ ہے کہ میں لگا کر چھوڑ سکتا ہوں تو آپ فیوکول یوز کر لیجئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے باقی پیسٹ دونوں سے ہی اچھا ہوگا اور دیکھیں اتریں گے تو پھر فوم تو وہی بات ہے کہ فوم تو فٹتی ہے فیوکول کے ساتھ اگر ہم پیسٹ کریں گے کہیں پہ بھی تو اترنے میں تو دونوں کوئی پرابلم ہوگی لیکن ہاں بس فیوکول اور پی وی اے گلیو میں یہ فرق ہے ان دونوں میں کی جو ہے ٹائمنگ کا فرق ہے کہ فیوکول سے آپ کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑنا پڑے گا تاکہ وہ تھوڑا سا اچھی پکڑ کر لے اور اگر آپ پولی فکس گلیو لگائیں گے تو وہ تورانت اچھی پک جائے گا تو میں نے تو فیوکول یوز کیا ہے میں نے پولی فکس گلیو یہ نہیں یوز کیا ہے کیونکہ پولی فکس جو گلیو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ یوز ہوگا کیونکہ بہت بڑی سرفیس ہے تو بہت زیادہ یوز ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فیوکول کو ہی یوز کریں تو وہ آپ کو سستہ بھی پڑے گا اور اچھے سے بھی پیسٹ ہو جائے گا پورے سرفیس پہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے فیلا لینا ہے کوئی پتی لے کے یا پھر کوئی پلائی کا ٹکڑا لے کے میں نے پلائی کا ٹکڑا لے کے پورے سرفیس پہ فیلا لیا فیوکول اور پھر جو ہے بلکل اور جو ہے نا کوشش کرنے ہے کہ گدیوں کو نا ایک بار میں اچھے سے رکھ دیں کیونکہ یہ رکھتے ہی ساتھ چپک جا رہی تھی اتار رہی تھی نا میں تو مرکو بڑی کھینچ کے اتارنی پڑی تو پھر جو ہے ایک ہی بار میں ان کو بلکل صحیح جگہ پہ رکھا ہے اور ان کو میں نے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے فیوکول کے ساتھ پکڑ کر لیں اس کے بعد جو ہے کپڑے کو دوسری طرح سے سٹیپنر کیا تھا اب یہ جو میں بتا رہی ہوں نا یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ سوچیں گے کہ اتنی چھوٹی چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہی جو ٹپس ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں یہی ہمارے کام کو خراب کر دیتی ہیں اور یہی ہمارے کام کو صحیح کر دیتی ہیں تو یہ چھوٹی 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 چیزیں ہیں یہ دھیان کرنا ضروری ہے نہیں تو ہمارا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ویڈیو میں تو ہم نے دیکھا تھا ان کا تو بڑی آسانی سے ہو گیا تھا ہمارا کیوں نہیں ہو رہا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ چھوڑ دینے کے بعد جو فرم تھی وہ بہت ٹائٹلی چپک گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اب دوسری طرف کا سٹیپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے جو چوڑائی والی سائٹ تھی نا اس میں سٹیپن کیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے کیے ہیں اب جو ہے فرنڈز یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم ہاؤس ویفز کیا ہوتے ہیں ہماری ہیلپ کرنے والے نا بہت کم لوگ ہوتے ہیں اگر اسی کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچے ہیلپ کرا دیتے ہیں کسی کسی کے بچے بھی ہیلپ نہیں کراتے تو یہ چیزیں ہمیں خود ہی کرنی ہوتی ہیں تو میں نے بھی خود ہی کیا خود ہی ہینڈل کیا ہے سب کچھ خود ہی سوچا ہے خود ہی سب کچھ کیا ہے خود ہی سامان لاتے ہوں تو کل ملا کر جو ہے سارا کام میں خود ہی کر لیتی ہوں اور کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اندر سے جو ہے نا ہمیں ہمت خود ہی مل جاتی ہے کہ ہماری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے ساری چیزیں ہم نے خود ہی کرنی ہے اور جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے نا کہ ہماری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم اکیلے کیسے کریں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر پاتے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہم آگے کبھی بڑھ ہی نہیں پاتے یہی سوچ کر کہ ہماری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم اکیلے کیسے کریں گے لیکن جب تک ہم شروعات نہیں کرتے تب تک ہم کچھ کر نہیں پاتے شروعات جب ہم کر دیتے تو ہر کام ہم آسانی سے کرتے جاتے ہیں ہمیں سمجھ آتا جاتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے تو اگر آپ بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں اکیلی ہوں میں اکیلے اتنا کام کیسے کروں گی میں اکیلے اتنی بڑی چیز کو کیسے ہینڈل کروں گی اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں ہیڈ بورٹ بنا رہی ہوں یہ اتنا مطلب جو اتنی بڑی چیز کو اکیلے ہینڈل کرنا یہ میں پہلی بار کر رہی ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آگے دیکھیں گے اس کو فکس بھی دیوار میں میں نے خود ہی کیا ہے کوئی ہیلپ نہیں تھی کسی کی ایک سنگل بندی کی بھی ہیلپ نہیں تھی میں نے خود ہی فکس کیا ہے تو میں بھی پہلے بہت ڈرتی تھی کہ کس طریقے سے کروں گی میں اکیلے کیسے کر پاؤں گی بینہ ہیلپ کے میں کیسے کر پاؤں گی لیکن میں نے کر لیا تو فرینڈ جب تک ہم کوشش نہیں کرتے جب تک ہم کچھ نہیں کر پاتے اور جب ہم کوشش کرنا شروع کر دیتے تو راستے ہمارے اپنے آپ آسان ہونے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسری چیز ہے ہمارے اندر ہمت آ جاتی ہے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی تو بھئی آپ کر سکتے ہو آپ کر کے تو دیکھو آپ شروعات تو کرو آپ شروعات ہی نہیں کرو گے تو آپ اس کام کو ختم کیسے کرو گے تو آپ شروعات کرو سب سے پہلے شروعات کرو گے تو آپ آگے بھی پہنچو گے اور آگے بھی پہنچ کر آپ اس کام کو پورا بھی کرو گے ختم بھی کرو گے اور فائنل ریزلٹ بھی آپ کو بہت ہی اچھا ملے گا تو اس لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے شروعات کرنا تو آپ شروعات کیجئے آپ دیکھیں کہ یہ سارا یہ جو ہے سب میں خود ہی کر رہی ہوں اکیلے آپ اس ویڈیو میں پوری ویڈیو میں دیکھیں گے کہ سب کچھ شروع سے لے کے اینڈ تک میں نے خود کیا ہے اور اسی طریقے کہ اپنے گھر کے دھیر سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں کوئی ہیلپ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر کو سجانا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں پرانی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں ان کو یوز کر کے گھر میں کچھ اچھا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو ہی ایسا شوک ہے آپ کو بھی ہے کہ میں اپنے گھر کو سندر بناوں اور آپ کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو آپ شروعات کیجئے آپ تھوڑے سے شروعات کیجئے چھوٹے کام سے شروعات کیجئے لیکن آپ شروعات کیجئے تو بس دیکھیں یہ ہو گیا ہے میرا کمپلیٹ اب اس کو کرنے کے بعد جو مین ٹاسک تھا میرا مین جو پریشانی تھی پرابلم تھی وہ تھی سائیڈوں سے فولڈ کرنا کیونکہ سائیڈوں سے میرا شول جو ہے وہ چھوٹا تھا تھوڑا سا لیکن مجھے اسے سٹریچ کر کے کھینچ کر کے لگانا تھا کیونکہ یہ جو کپڑا ہے یہ سٹریچے بل تھا تو میں نے اس کو کھینچ کر کے پین اپ کیا تو تھوڑا ٹائم لگا بٹھ کر لیا میں نے اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے اس کو بیٹ کے سیرانے کی طرف لگا کر دیکھا تو یہ بڑا سندر لگ رہا تھا سمپل سوبر بڑا پیارا اور گرین کلر کے تو بس کہنے ہی کیا یہ بلکل ڈروم کے ساتھ میچ ہو رہا تھا لیکن جو ہے میں کر رہی تھی ساتھ ساتھ گھر کے باقی حصوں کو بھی صفائی تو مجھے مل گیا یہ پھر سے وہی پرانے والے ہیڈ بورٹ جو کہ میں نے اس میں سے کٹوائے تھے لاسٹ یر اور تو یہ جو ہے میں نے سبھال کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ مجھے ان کا جو کٹنگ والا جو اوپر ڈیزائن ہے کاروینگ والا یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے تو میرے کو یہ تھا کہ میں ان کو کہیں نہ کہیں یوز کروں گی تو اب سوچا کہ چلو کیوں نہ پھر سے ان کو یوز کیا جائے کچھ ڈیفرنٹ جو ہے لک بیٹ کو دیا جائے تو ان کو نکال لیا تھا نکالنے کے بعد ان کو بہت اچھے سے ساف کیا اور ان کے اوپر پھر سے گولڈن پینٹ کیا اچھے سے واش کر کے ان کو ساف کر لیا تھا اور جو ہے ان کا کر دیا تھا والپیپر چینج جو ان کے اوپر براؤن والپیپر ہے اس کو بھی چینج کر دیا میں نے تھوڑا سا کیونکہ پورا روم کو جو ہے گرین اور نیچر والا جو ہے وہ میرا من تھا کی دینے کا تو میں نے اس کے اوپر والپیپر لگایا اب جو ہے میرے پاس جو تھا میرے ساتھ مین چیلنج کیا تھا کہ میں ان الگ لگ دو چیزوں کو دیوار پر فکس کیسے کروں گی تو میں نے سوچا کہ چلو پہلے تیار کرتے ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں کیسے فکس کرنا ہے تو دونوں کو بڑی ہی آسانی سے لاسٹ میں 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 نے فکس کیا اب جو میری مین پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں اس ہیڈ بورڈ کو سپورٹ کیسے دوں یعنی کوئی دوسرا تو کوئی ہے نئی پکڑنے کے لیے تو مجھے اس کو میزر کرنے کے لیے کیسے میں اس کو سپورٹ دوں تو میں نے پیچھے کی طرف اس میں لگائی یہ دو پتلی پتلی جو موٹی سی پلائی بورڈ کے ٹکڑے جو کی رکھے تھے میرے پاس یہ بیڈ بنا تھا تب سے ہی رکھے ہیں اور یہ بالکل میں نے اکول سائز کے لیے اور یہ جو پیچھے لگا ہوا تھا پلائی بورڈ اسی کے اوپر اس کو لگایا تاکہ میں ان کے اوپر اس ہیڈ بورڈ کو رکھ سکوں اور میں میزر کر سکوں کہ مجھے کتنی اچھائی پر اس کو رکھنا ہے تو اس کو بھی میں نے کیل سے بہت اچھے سے جو ہے لمبی کیل لگا کر بہت ٹائٹلی ٹھوک دیا تھا اور ایک ایک کیل میں ہی یہ بہت زیادہ مجبوط ہو گیا تھا اب ان کے اوپر رکھ کر کے میں نے ہیڈ بورڈ کی ہیٹ کو مینٹین کیا اور میزر کیا اور پھر جو ہے میں نے جو سارے ہیں میزرمنٹس لگائے پینسل کی ہیلپ سے پھر ڈریل کر کے اور پاد میں جو ہے ان کے اندر میں نے پیچھ نیوز کی ہے جو کالے والے پیچھ آتے ہیں وہ میں نے کوئی کہیں کسی جگہ تین انچ والا یوز کیا ہے کہیں جگہ چار انچ والا یوز کیا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے یوز کری ہیں جب اتنا سب کچھ ہو گیا تب میرے ہزبینڈ آئے تب ان کو لگا کہ یہ بہت صوبے سے لگی ہوئی ہے تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے تو میں تو آلرہی بہت کچھ کام کر چکی تھی تو میرے پینچ کم پڑ گئے تو میں نے ان کو بولا کہ یہ بس آپ مجھے یہ لاکر کے دے دو آگے کا کام نہ خود کر لوں گی یہاں آ کر جو ہے تھوڑا سا اچھا لگا کہ چلو ایون انہوں نے نوٹس کیا اور ایون انہوں نے ہیلپ کرنے کے لئے پوچھا تو بس یہیں یہ جو ہے تھوڑا سا ایک بدلاب جو ہے پہلی بار میں نے خود اپنے ہزبینڈ میں دیکھا یہ کام کرتے وقت تو آنے کے بعد انہوں نے میری تھوڑی سی ہیلپ کری بس وہ نیچے والے پارٹ میں ڈریل کر کے گئے اور وہ بھی اس لئے کر کے گئے کہ انہوں نے لگا کہ یہ خود سے ہی سب کچھ کر رہی ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ چلو تھوڑی سی میں مدد کرا دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیز جو تم کر رہی ہو یہ بہت اچھی لگ رہی ہے موسیقی اب مجھے ٹائم تو بہت زیادہ لگا اور میں جو ہے مطلب مجھے ٹائم بھی بہت زیادہ لگا اور میں خک بھی گئی ہوں لیکن یہ مجھے فشی ہے کہ یہ میں نے لگایا ہے تو فائنلی اٹس دن اور اور میں بلکل تھک چکی ہوں کوکھل زیادہ تھک چکی ہوں لیکن یہ کمپلیٹ ہو گیا اور کیسا لگ رہا ہے وہ تو آبی لوگ بتائے کے آپ جو ہیں فرینڈز میں تھک تو بہت زیادہ گئی ہوں لیکن مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ یہ میں نے خود لگایا ہے خود پنایا ہے تو پلیز کمینٹ کر کے ضرور بتیئے گا کی بڑی خوشی ہے اور ساری پرانی چیزیں یوز کر کے میں نے یہ بنایا ہے اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی پرانی چیزیں یوز کر کے ایسا کچھ ہو سکتا ہے پسوشی ہے ملے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی چیز یہ میں نے فرسٹ ٹائم کی ہے تو یہ ملے لیہ آسان بلکل بھی بلکل بھی آیڈیا نیelijk میرے کھر fixing چلا جب بھلا اس کو بقا اگر یہ جو بن کر تیار ہوا نا اس کو دیکھ کر مجھے اس چیز سے بلکل بھی ہو نہی ہے تو ہو جائے گا ٹھیک بٹ یہ جو بنانا بس اس کی خوشی میں بتانی سکتے موسیقی موسیقی اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو پلیز 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 ٹرینڈز ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کی آئیڈیا کیسا لگا اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس روم کی پوری جو میک آور ویڈیو ہے وہ جلدی ہی چینل پہ آنے والی ہے ایک دو دن کے اندر اندر تو جیسے ہی روم ریڈی ہو جائے گا ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی اور آپ خود سو سکتے ہیں کہ کتنا بیوٹیپل میک آور ہو کر اس کا نکلنے والا ہے اور اس روم کی نا ہر چیز ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہر چیز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے تو بس تھوڑا سا سپورٹ کیجئے اپنا پیار دیجئے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی فرینڈز اپنا خیال رکھے گا خوش رہیے گا